Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasara. اور اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ ہم شہداء حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں اور ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے اللہ نے ہمیں اجازت دی اور ساتھ میں نے یہ بھی اللہ سے اجازت مانگی کہ مجھے میرے ماں باپ سے ملنا ہے تو اللہ نے اس کی بھی مجھے اجازت دی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو اپنے ماں باپ سے ملنے آیا اس نے کہا کہ اللہ نے شہیدوں کو اجازت دی ہے تو اب اس سے زائد معاملات بھی ہونے چاہیے نا جیسا ایک شہید کا تو معاملہ ہمارے سامنے آ گیا وہ تو ظاہر ہو گیا اپنے ماں باپ کے سامنے اور شہداء ان کا بھی کوئی اس قسم کا واقعہ آتا ہے کہ نہیں جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے جرازے میں شریک ہونے کے لیے خاص طور پر عالم برزخ سے عالم دنیا میں صرف اس لیے آئے تھے اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ انہیں خبر کیوں ہوئی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جب انتقال ہوا تو روحیں آپس میں ملتی ہیں تو انہیں خبر ہو گئی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ اس دنیا سے اس دنیا میں آ گئے ہیں تو انہیں کہا کہ جب ابھی تو یہ واپس جائیں گے اپنی قبر میں تو اس وقت ہم بھی وہاں موجود ہونا چاہتے ہیں کہ اتنا جلیل القدر آدمی ہیں ان کے جنازے میں شرکت حاصل کر کے ہم بھی اس سے ان لمحات کو کیوں مس کریں کہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ملائکہ کے درمیان ہوں اور پھر جنازے میں شرکت کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے اور ایک اس کی فضیلت ہوتی اور خاص طور پر ایسے لوگ کہ جن کا دور دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ ہمیں خلفاء راشدین کے دور یاد آ گیا تو بہرحال اس زمن میں ایک اور واقعہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اسے امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے حضرت لیس بن سعد رحمت اللہ علیہ سے یہ روایت آتی ہے کہ ملک شام میں ایک آدمی شہید ہو گیا تھا تو شہادت کے بعد وہ ہر جمعہ کی رات کو اپنے باپ کے خواب میں آتا تھا اور باپ اور بیٹا خواب میں ملتے تھے اور باتیں کرتے تھے کیونکہ عالم برزخ سے عالم احلام میں یعنی خوابوں کے دنیا میں آنا کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ تو ایسی بات ہے کہ آدیس مبارکہ میں بھی اس میں کئی قصرت موجود ہے صحابہ کرام سے بھی کئی ہمیں اس میں حدیثیں ملتی ہیں اثر ملتے ہیں تابعین تبا تابعین یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے اور بات کے دور میں بھی لوگوں نے انبیاء کرام کو خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی صحابہ کرام کی خواب میں زیارت کی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اپنے خواب بھی کتابوں میں موجود ہیں تو بہرحال یہ تو کوئی ایسی بات تھی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس باپ پر خاص رحم فرمایا اللہ جانتا ہے کہ اس کے اللہ کے ہاں اس شخص کا کیا مقام تھا کہ اللہ نے اس کے لئے یہ معاملہ کیا کہ وہ ہفتے میں ایک دفعہ اپنے بیٹے سے ملتا اور جمعہ کی رات جمعہ کی رات کیا ہوتی ہے تھرزڈے اور فرائیڈے کے دنمیان کی شک اسے جمعہ کی رات کہتے ہیں اچھا تو یہ باپ بیٹے باتیں کرتے تھے اور اس طرح جو ہے اس کا دل ہلکا ہو جاتا تھا اور ایک ہوتا ہے نا ایک کنیکشن ہوتا ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں اسپیشلی وہ لوگ جو اپنے کسی پیارے کو کھو چکے ہیں کہ اس کنیکشن کے لئے لوگ کافی مجھے سوالات بھی بھیجتے ہیں تو بہرحال میں نے آپ لوگ کو اس زمین میں ایک ذکر بھی دیا تھا کہ اپنے پیاروں سے خواب میں ملنے کا ایک ذکر بھی میں نے آپ کو دیا تھا وہ بھی پلیلسٹ میں ہوگا اس پلیلسٹ میں تو نہیں ذکر کی پلیلسٹ میں ہوگا تو بہرحال یا عالم برزخی کی پلیلسٹ میں وہ مجھے یاد نہیں ہے تو اینیوے تو اب کیا ہوا کہ اب جب ملنے کا وقت آیا نا خواب میں تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ باپ اور بیٹے کی ملاقات نہیں ہوئی یعنی باپ تو خواب میں بیٹے سے ملاقات ہی نہیں ہوئی بیٹا آیا ہی نہیں اب باپ جب صبح اٹھا تو اس کو منا عجیف سا لگا کہ ہفتہ پورا گزر گیا اب بیٹے سے ملاقات ہی نہیں ہوئی بات ہی نہیں ہوئی کیا وجہ ہے کہ میرا بیٹا میرے خواب میں نہیں آیا پھر جب اگلیہ جمعہ آیا جمعہ رات آئی جمعہ کی رات آئی تو پھر بیٹا خواب میں آیا تو باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ بھئی کیا وجہ تھی کہ تم پچھلے ہفتے نہیں آئے ملنے کے لیے مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ میرا بیٹا مجھ سے ملنے نہیں آیا کیا وجہ ہو گئی تو بیٹے نے کہا کہ ہوا یہ کہ گزشتہ ہفتے جمعے کی رات میں اس لیے نہیں آسکا کہ ہم تمام شہیدوں کو حکم ہوا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی آمد آمد ہے تمام لوگ ان کا استقبال کرو اور ان سے ملاقات کرو تو میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے رک گیا تھا اس لیے عالم برزخ سے نکل کے عالم الاحلام میں نہیں آیا تو جس رات کا یہ واقعہ ہے اسی رات حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تھا اور ان کی اعزاز میں شہیدوں کو حکم دیا گیا تھا کہ اس نیک بندے سے ملاقات کریں تو اب اس سے ایک معاملہ تو علماء نے بازابتہ روحوں کا باہم تعرف کا باپ قائم کر کے اس واقعہ کو نقل کیا ہے اور اس کو پھر ابو نعیم بھی لے کر آتے ہیں لئیس ابن سعید رحمت اللہ علیہ سے اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں میں نے تو آپ کے سامنے ایک وہ شہید کا واقعہ رکھا تھا جو اپنے والدین سے ملنے آیا اس کو تو مثال کی صورت میں یعنی کہ ظاہری صورت میں اس کے والدین نے دیکھا اور یہ واقعہ خواب کا تھا تو بالوم کیا ہوتا ہے کہ یہ خواب ایسی نہیں ہوتے اس میں بازابتہ حقیقت ہے اصلیت ہے کہ وہ واقعتاں ملنے جاتے ہیں کوئی یہ نہ خیال کرے گئے ہیں بس خواب ہی کی تو بات تھی یہ صرف خواب ہی کی بات نہیں تھی ہے خواب ہی کا بس اہمی نہیں ملنا ہوتا یہ یہ اس کو اگر کسی کے ذہن میں اس قسم کا کبھی کوئی خلفشار رہا ہو تو ذماغ سے نکال دے یہ بڑے سیریس میٹرز ہے یہ بڑی سیریس بات ہے یہ ہمیں اس طرف لے کے جاتی ہیں کہ یہاں جو تمہارا تعلق ہے بس وہی تعلق نہیں ہے آگے بھی تعلقات ہوتے اس طرح اور بھی بہت سارے لوگوں نے لوگوں کو خواب میں دیکھا اور ان سے پھر ان لوگوں کے بارے میں پوچھا جو ان سے پہلے جا چکے تھے تو اس طرح کے خواب جو ہیں آپ لوگوں کے خاندانوں میں بھی اس طرح کے واقعات بہت سارے ہوئے ہوں گے میری فیملی میں بھی ہم والد صاحب نے کچھ خواب بتائے تھے میں ڈانٹ آپ کو تعلق آپ کو تعلق ہے لیکن یہ ہے کہ ایسی باتیں نہیں ہیں اور پھر میرے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز بھی ہیں جو ایک بھی نہیں ہے آپ کو تعلق آپ کو تعلق آپ کو تعلق ہے But anyway the bottom line is کہ ایسے معاملات ہیں کہ یہ ہوتے ہیں اور یہ ایسا تعلق ہے یہ جو اس کو سمجھتا ہے جو اس سے گزرتا ہے وہ ہی سمجھ سکتا ہے اس لیے تو حدیث مبارکہ میں کہا کہ مومن کے لیے دنیا قید ہے یہاں ساری پابندیاں ہیں لیکن وہاں عالم برزخ قید نہیں ہے مومنین کی روح جہاں چاہے جا سکتی ہے اچھا عالم دنیا بھی قید اس معاملے میں ہے کہ یہاں پہ بندشیں ہیں نا رولز ریگولیشنز ہیں یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے کیونکہ عالم سفلی عالم ناسوت ہے عالم ارواح یا عالم برزخ جو ہے وہ تو پیورٹی کے اوپر بیسٹ ہے جو کامیاب ہو گیا وہ پیور ہے وہ غلط کام تو کرے گا نہیں پابندیاں نہیں ہیں اس پر یا چونکہ جسم ساتھ لگاوا ہے نفس ساتھ لگاوا ہے تو پابندیاں اچھا جنت میں یہ نفس مطمئنہ کے مقام پر پہنچ جائے گا تو جسم اور روح کی آمیزش سے جنت میں انسان چیزیں انجوائے کرے گا بسلا کوئی نہیں ہے وہاں تو تو جنت کے اندر تو بالکل ہی جداغانہ بات ہو گئی دنیا ہی کی طرح جسم اور روح کا ملاب ہے لیکن نفس جو ہے وہ عالی ترین مراتے پر فائز ہے اسی لیے وہ معاملات جو دنیا والے ہیں وہ جنت میں ہوں گے نہیں کہ انسان کے نفس کی خرابی یا اس طرح کا جو معاملہ ہے تو اگین کہنے کا یہی مقصد ہے کہ اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ہیں وقتاں فا وقتاں آپ سے میں نے پہلے بھی شیئر کی ہیں شیئر کرتا رہوں گا آج عالم برزخ سے متعلق جو ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے اس کی اٹھائیسویں قسط ہے اس کے علاوہ بھی عالم برزخ سیریز میں کوئی پندرہ بیس ایسے بھی دروس موجود ہیں جو اس سیریز کے علاوہ ہیں لیکن کیونکہ اتنا زیادہ اس کی طرف لوگوں کا رجحان تھا اس لیے میں نے یہ سوچا کہ اس کو بازابتہ ایک سیریز کی صورت میں جمع کیا جائے تو ہو سکتا ہے عالم برزخ کی سیریز سے قبل جو میں نے آپ لوگوں کو دروس دیئے تھے ان میں سے بعض باتیں ہم ریپیٹ ہو اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اب کیونکہ ہم سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں تو we want to tap into the information that we have already talked about and then we want to add more information to it اور اس کو ذرا expand کریں اور اس کے بارے میں مزید تفصیل سے تحقیق کر کے آپ کو سمجھا کر ان چیزوں کو بیان کیا جائے تاکہ معاملات آپ کے سامنے واضح ہوں تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہوگا استفادہ بھی مل رہا ہوگا آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ